اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم جانیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جس سماج میں جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ معاشرہ دینی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کیسا معاشرہ تھا دینی اعتبار سے اگر ہم اس معاشرے کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ان کی دینی تربیت کی انہیں دین سمجھایا وہ لوگ دین پر باقی رہے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا لیکن پھر ایک ایسا انسان مکہ کے سماج میں جنم لیتا ہے جسے عمر بن لحے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شخص بڑا نیک تھا لیکن ایک مرتبہ یہ شام گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ایک بت اٹھا کر کے لے آیا اور پھر اسی کے ذریعے مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا مکہ کے اندر بہت سارے معبود تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود خانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ معبود لگائے گئے تھے نصب کیے گئے تھے بڑے بڑے معبودوں کے نام حبل لات منات اور عزہ وغیرہ اور ان بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا جانور قربان کرنا ان بتوں کے نام پر اعتقاف کرنا ان کے نام پر سجدہ کرنا ان کے نام پر زبیحہ پیش کرنا ان کے نام پر جانور قربان کرنا ان کے نام پر مختلف چیزیں مکہ کے اس سماج کے اس علاقے کے لوگ انجام دیا کرتے تھے جو سراسر شرک ہے جو سراسر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین سے بلکل ایک الگ بات ہے یہ تھی دینی حالت اور سماجی حالت اگر ہم دیکھیں تو سماجی اعتبار سے بھی یہ معاشرہ کوئی بہت اچھا معاشرہ نہیں تھا زنا ان کے درمیان عام تھا چوری، ڈکیتی، جنگ، لڑائی، سودخوری دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، لڑائیاں، جھگڑے مختلف طرح کی سماجی خرابیوں میں سماجی برائیوں میں وہ معاشرہ لطپت تھا ملوث تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور ان سب خرابیوں کے باوجود اسے مکہ کے سماج میں کچھ اچھائیاں بھی تھی اخلاقی اعتبار سے کچھ اچھائیاں تھی ایک اچھائی ان کے درمیان یہ تھی کہ وہ کرم اور سخاوت والے تھے بڑے فیاض لوگ تھے جس پر چاہتے تھے دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے اور ان کی فیاضی ان کی کرم اور ان کی سخاوت کی مثالیں مشہور ہیں اور مثالیں دی جاتی ہیں اسی طریقے سے وفائے اہد وعدے کو پورا کرنا اگریمنٹ کو پورا کرنا یہ ان کی پہچان تھی اور اس چیز کو بڑے احسن طریقے سے وہ انجام دیتے تھے جاہلیت کے زمانے میں جس چیز کا بھی وعدہ کر لیتے تھے اس وعدے کو ضرور پورا کیا کرتے تھے اسی طریقے سے خودداری عزت نفس اور سیلف رسپیکٹ ان کے ہاں بہت زیادہ تھی یہ خودداری میں بڑے ماہر تھے ان کی عزت پر کوئی داغ لگا کر نہیں جا سکتا تھا عزت کی بات آئے تو برسو برسو لڑائیاں چلا کرتی تھی ایک ان کے ہاں اخلاقی اچھائی یہ تھی اخلاقی خوبی یہ تھی کہ یہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے اس کو مکمل کیا کرتے تھے عزائم کی تکمیل ان کے یہاں مکمل طور سے موجود تھی اسی طریقے سے ان کے یہاں سنجیدگی بھی پائی جاتی تھی حلم و بردباری بھی ان کے یہاں تھی لیکن لیکن یہ ان کے حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے یعنی سنجیدگی تھی اور یہ سنجیدگی جب ان کے اوپر حاوی ہوتی تھی تو یہ جنگیں چھوڑ دیا کرتے تھے یہ دشمنیاں چھوڑ دیا کرتے تھے اسی سنجیدگی کا نتیجہ تھا اسی طریقے سے ان کے ہاں سادگی بھی بہت تھی بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ نہیں بہت زیادہ شان و شوکت نہیں بہت زیادہ شو آف کرنا ان کے یہاں ان کے سماج میں موجود نہیں تھا اور غالباً یہی سارے اجوہات ہیں یہی سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر کے اس علاقے کے اندر بھیجا مزید اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے کے چند ایک اہم واقعات کا انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا رب العالمین ہم سبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی